تمہاری دعا ہی تمہارا مقدر ہے اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہاری مقدر تمہاری رضا کے مطابق پدلتا ہے اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کیلئے تم کوشش کرتے ہو اور تم وہی پاتے ہو جس پہ تم سبر کرتے ہو کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی کھالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے فیلائے جاتی ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو پھر خود سے ہی یہ گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائے کبھل نہیں ہوتی یا اب وہ بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سو سور ہونے ہی نہیں دیتا وہ تمہیں دیر ہی لگ رہی ہوتی اور وہ دراصل اس کی حکومت ہوتی ہے اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے صحیح وقت پر ہی ملتا ہے تو پھر دیر کے ان وسوسوں کو کبھی جتنے مت دینا درہ اسی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائے تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ اس کا ایک کن تمہارے صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارے مقدر بنانے پر بھی قادر ہے دعاوں کی توفیقی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جیسے کوئی رد نہیں کر سکتا تمہارا نصیب بھی نہیں